اسلام علیکم ویورز کرکر نیوز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خندند میں حاضر ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کرکر نیوز اپیسوڈ سیریز میں ہم ڈیلی کی تمام نیوز ایک ہی ویڈیو میں بتاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ کرکر سے مطلق تمام ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں وکٹ کی پر بلے باز محمد رزوان شرکت نہیں کریں گے بریسبن میں اسٹریلیا کو ٹیسٹ سیج میں شکست دینے کا عظم لیے پاکستان کرکر ٹیم برپور پریکٹس میں مصروف رہی پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ مسباول حق نے کھلیڑیوں کو بیٹنگ کی ٹیپس دیں جبکہ نیرس میں قومی بلے بازوں نے جم کر پریکٹس کی پریکٹس سیشن کے دوران آبی دلی کو بھی وکٹ کیپنگ کی مشکے کرائی گئیں جبکہ بولرز نے ٹیسٹ میچز میں اسٹریلوی بلے بازوں کو ٹیف ٹائم دینے کے لیے لائن لیندھ پر توجہ مرکوز کر لی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکر ٹیم کے وکٹ کی پر بلے باز اسٹریلیا میں پریکٹس میچ کے دوران زخمی ہو گئے تھے بتایا گیا ہے کہ محمد رزوان تحال مکمل طور پر ریکور نہیں ہو سکے اسی لیے قوی امکان ہے کہ اسٹریلیا کی خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے محمد رزوان کی جگہ آبی دلی نہ صرف ٹیم کا حصہ ہوں گے بلکہ وکٹ کیپنگ کے فرائز بھی انجام دیں گے جبکہ اسٹریلیا کی خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کو دوران نوجوان فاس بولرن نسیم شاہ کو بھی ڈیبیو کروائے جانے کا امکان ہے واضح رہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ اکیس نومبر سے بریسمن میں شروع ہوگا دوستو آپ نے بھی ہمیں کومیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ کون جیتے گا ادھر اسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے اسٹریلین کرکٹ بورڈ کے سی ای او کا کہنا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ مکمل بحال ہو سری لنگکن ٹیم کا پاکستان میں سیریز کے لیے حامی بڑھنا حوصلہ افضاء ہے سی ای او کرکٹ اسٹریلیا کا کہنا تھا کہ دورہ پاکستان پر فیصلہ جلد بازی میں نہیں کریں گے تمام معاملات کا جائزہ لے کر اسٹریلیا ٹیم کے دورہ کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیریز اس بات کا اندیا ہے کہ سیکیورٹی کے حالات درست سیمت میں جا رہے ہیں امید ہے اسٹریلیا ٹیم دو طرفہ تعلقات کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرے گی اگر آپ بھی اسٹریلیا کے دورہ پاکستان کے انتظار میں ہیں تو ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوسری جانی ورلڈ چیمپئن پاکستانی نیاد برطانوی باکسر آمریک خان نے بھی پاکستان کی سیاست میں آنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اپنی فائٹس مزید ایک سال جاری رکھوں گا جس کے بعد سیاست میں جانے کا ارادہ ہے آمریک خان نے کہا کہ ان کا وزریعظم بننے کا ارادہ نہیں صرف کھیل اور کھیلوں کی وزارت کی خواہش ہے چیمپئن باکسر نے پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت پرمویوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے عمران خان کھیلوں کے لیے کچھ نہ کر سکے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پہچان کھیلنے دی لیکن وہ کھیلوں پر توجہہ نہ دے سکے ویڈیو کا بارے میں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور کرکر سے ریلیٹڈ اپنا کوئی بھی کویشن کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ